بہنہ ماری فاطمہ قرائشی نے کوئسن کیا کہ روزوں کا فدیہ کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے کسے دینا ہے کب دینا ہے سال بھر میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں مکمل جواب ارشاد فرمائے اور کتنا دینا ہے یہ بھی بتائیں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ جب کوئی روزہ رکھنے پر نہ ابھی قدرت رکھتا ہے نہ فیوچر میں کبھی قادر ہوگا جسے بہت ہی بڑا شخص کے ضعیف اور نازار ہو چکا ہے نہ اب صحت کی امید ہے نہ آگے توانائی کی امید ہے یا کوئی بہت ہی مستقل بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کی بیماری سے افاقہ ممکن نہیں ہے تو وہ وقتی طور پر بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور فیوچر کے بارے میں بھی ایسا ہے تو ان کو فدیہ دینے کا حکم ہوتا ہے اور اگر کوئی وقتی طور پر بیمار ہے بعد میں صحت مل جائے گی ابھی وقتی طور پر ضعیف اور کمزور ہو گیا ہے بعد میں طاقتور ہو جائے گا تو پھر فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا اگر آپ دے بھی دیں گے تو یہ نفل صدقہ ہے فدیہ نہیں بنے گا ایسے لوگوں کو بعد میں روزہ رکھنا ہی ہوگا اب فرص کر لیں کہ واقعی شرع عذر ثابت ہو گیا کہ یہ نہ بھی رکھ سکتے ہیں نہ مستقبل میں تو پھر ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار جو بھی آپ گھر میں دھائی کلو آٹے کھاتے ہیں اس کا دھائی کلو آٹے کی قیمت کی مقدار ہے بہار والے اپنے حساب سے حساب کریں اگر آپ یوکے میں رہتے ہیں تو آپ دھائی کلو آٹے کی قیمت پونڈ میں لگائیں امریکہ والے ڈالرز میں کینیڈا والے ڈالرز میں اور دبائی والے جو ہیں وہ دراہیم میں سعود عرب والے ریال کے اندر لگائیں کوئیتی دینار جیسے ہے تو وہ کوئیت والے دینار کے اندر لگائیں پھر اس کو چاہے آپ ہندوستانی یا پاکستانی کرنسی میں کرنورٹ کر کے ہندوستان پاکستان بھیج دیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ فدیہ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ سال میں دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا